اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی آج میں آپ کو گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے دہیں لگانا سکھاؤں گے دو میتھر سے بتاؤں گی دونوں بہت ایزی وے ہیں ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دہیں کیسے لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دیکھیں وام ملک لیں گے تھوڑا سا تیز وام ہونا چاہیے اس کے بعد اس کو ہم ایک گلاس والے باول کے اندر میں ایڈ کر لوں گی اور اس میں ہم نے ٹو ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یوگر اور اس کو اچھے سے مکس کر کے تو اس کے دو طریقے ہیں میں اس کو مایکروویو میں رکھوں گی آپ اس کو اپنے جو کوکنگ رینج ہے اون کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں جہاں مطلب اس کو زیادہ ہوا نہ لگی ہو یہ تھوڑا وام رہے اور میں نے اس کو صرف فور آورز کے لیے مایکروویو میں رکھنا ہے اور اس کو آپ ریپ کر لیں کوئی بھی شیٹ ہو ٹاول ہو جس کے اندر اس کو ریپ کر کے اچھے سے آپ پھر اس کو مایکروویو میں رکھیں گے فور آورز کے لیے اتنا بہترین اور اتنا اچھا یوگرٹ گھر میں لگ جاتا ہے اور اتنا ایزی طریقہ ہے کہ آپ بزار سے بھی لاتے رہیں لیکن یہ کہ وہ تھوڑا ہمیں ہماری کچن میں ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی چیزوں کے پاس یوں نو کہ ضرورت پڑتی ہے ہر چیز میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اچھے سرائیتا بہت ساری ایسے ڈکھیز ہیں جس میں ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے چکن کو میرینیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ لگا سکر جو میرا دوسرا میتھرڈ ہے وہ ہے میرے پاس ایک یوگرٹ مکر مشین ہے اور جس کے اندر میں اس میں سیم میتھرڈ سے ہی وہ ہی اتنا ہی وام ملک ایڈ کروں گی اور پھر اس کے اندر وہی ٹوکی سپون جو ہے میں نے یوگرٹ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لینا ہے اور سیون آور کے بعد آپ اگر میری یہ جو مشین ہے یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا ٹرن ٹو کولڈ پہ چلی جاتی ہے اگر میں اوور دی نائٹ رکھ بھی دوں تو آفٹر سیون آور مجھے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا کولڈ میں چلا جاتا ہے جب صبح میں اٹھ کر اس کو نکالتی ہوں تو وہ ریڈی ہوتا ہے کھانے کے لیے بلکل تھنڈا ہوتا ہے تو اس لیے میں ٹینشن فری ہو لیکن یہ کہ ہر بندہ فوڈ نہیں کر سکتا یا گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک یوگر میکر مشین بھی رکھیں تو دوسرا ویب بہت ایزی ہے کہ آپ مایکروویب میں یا کہیں بھی رکھیں فور آور کے لیے اور فور آور کے بعد جو ہے وہ یوگر ریڈی ہوتا ہے اگر آپ فور آور میں بھول گئے ہیں فائی سکس آور بھی ہو گئے تو یوگر تو لگ جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا کھٹا ہو جاتا ہے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر فور آور میرا مایکروویب والا ڈن ہو گیا ہے میں نے اس کو نکال لیا ہے اور پیچھے میری جو یوگر میکر مشین پر ابھی ثری آور رہتے ہیں اس کے اور یہ میرا بلکل ریڈی ہے فور آور میں یہ مشین سے بھی زیادہ ایزی ہے اور اب آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بہت اچھا سموتلی جم چکا ہے آپ اسے جو چاہے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی فروٹ ایڈ کر کے کھا لیں ہنی ملا کے کھا لیں آپ اس کے اندر جو ہے کوئی جیم سٹرابری جیم یا پیچ جیم جو بھی فلیور دینا چاہے آپ کر کے کھا سکتے ہیں میری مشین والا بھی کھول پہ آ چکا ہے کیونکہ میں نے مارننگ میں آکے بھی اسے کھول ہے اور یہ بلکل تھنڈا اور بہت اچھے سے سموتلی اس کا بھی ٹیکسچر آپ کو میں دکھاتی ہوں بہت اچھے سے بن گیا ہوا ہے تو آپ کو جو طریقہ ایزی لگتا ہے جو وہ ایزی لگتا ہے آپ اس طریقے سے گھر میں یوگرٹ بنا سکتے ہیں ہیلڈی بھی ہے صاف ستھرا بھی ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا باہر والے کتنا اچھا ہے ہیلڈھ کے لیے کتنا صحیح ہے زیادہ بہتر آپ اپنے گھر میں خود سے اچھے سے لگا سکتے ہیں ایزی ویس تھانکس فور واشنگ اور دعاوں میں یاد رکھیے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے میرے اس طریقے سے دھنی لگا کر ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں گے اوکے اللہ حافظ اور دونٹ فرگیٹ لائک اور سبسکرائب بائی